ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروفیسر وارث محمود پروگرام مرفان دین میں حاضر خدمت ہے ہمارا آج کا موضوع ہے تکبر تکبر عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے غرور، گمنڈ، شیخی وغیرہ امام راغب فرماتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے اور جس کے دل میں تکبر پایا جائے اسے متکبر یا مغرور کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں ارشاد فرماتے ہیں یعنی جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا پھر سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یعنی بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے پھر اسی سورہ کی آیت ہے یعنی اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں اب ان کے بارکس اللہ اپنے بندوں کا تعارف کرواتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَمْ وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا یعنی رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جاہلوں سے بس اتنا ہی خطاب کرتے ہیں السلام علیکم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور مسلم میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور کلام مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بڑائی صرف میری چادر ہے اور عظمت صرف اور صرف میرا آزار ہے جو یہ مجھ سے چھینے گا اسے تو میں ضرور جہنم میں پھینکوں گا ناظرین مزید اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی محمد رفاقت علی جلالی صاحب اور دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب سر ویلکم ٹو دا شو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سورہ فرقان میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَمْ وَعِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُ سَلَامًا کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ دو صفتیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کے بندوں کی بانی ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا آیہ مبارکہ میں اللہ کا ملاکمین نے اپنے بندوں کی دو علامتیں بیان کی ہیں اور ابتدان میں یہ عرض کر دوں کہ جو آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اپنے بندوں کو وہ یہ چیزیں عطا فرماتا ہے کہ ایک تو اس کے بندے جو ہیں وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں یعنی ان کے اندر تکبر کسی قسم کا غرور وہ ان کے پاس بھی نہیں گزرتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے لئے رول مارڈل ہیں اور یہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں یہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ایک ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے اور نہ آگے پیچھے ہوتے ہیں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو حدیث مبارکہ بہت ساری اس پر موجود ہیں جو حضور علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی جو تھی وہ خجور کے پتوں کی بنی ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لیٹے ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم اتر پر اس کا اثر بھی موجود تھا یعنی نشانات پڑھ چکے تھے تو ہم نے ارز کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ارشاد فرما دیتے ہم آپ کے لیے کوئی بستر کا اتمام کر دیتے یعنی ابتدان تو حضور علیہ السلام کی وہ جو سیرت مبارکہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور پھر چلنے میں جس طرح اس آیا مبارکہ میں آیا کہ جب وہ چلتے ہیں تو اتنی آہستگی سے چلتے ہیں زمین کے اوپر اور نظریں اٹھا کے وہ نہیں دیکھتے اور وہ ان کے چلنے میں ان کے اٹھنے بیٹھنے میں معاملات میں وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا اکس نظر آتا ہے یہ پہلی انام یافتہ لوگوں کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چلنے میں آہستگی تحمل اور برد باری عطا فرما دیتا ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر فرامین میں یہ موجود ہے کہ تحمل جو ہے آجزی ایک جگہ پہ حضور علیہ السلام کہ آجزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تقبر شیطان کی طرف سے ہے تو یہ جو ان کے چلنے میں ان کے چال ڈھال کے اندر ان کے رہنے سینے میں نرمی آ جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پہلا انام ہے اور اس کے بعد دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطْ أَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جب وہ جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ان سے علجتے نہیں ان سے وہ دستو گرہ باؤنا تو دور کی بات ہے ان سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں یہاں پر مفسرین اکرام نے دو باتیں بیان کی ہیں ایک تو یہ کہ جب وہ کسی جاہل کے ساتھ ان کا آمنہ سامنا ہو تو وہ اسے توجہ میں نہیں لاتے خاطر میں ہی نہیں لاتے اور سلام کر کے گزر جاتے ہیں اور دوسری بات اس طرف اشارہ کیا کہ وہ جاہل کو صرف سلام کرتے ہیں کہ لوگ معاشرے میں اس کو برا نہ سمجھیں کہ یہ اتنا تکبر آگیا ان میں کہ یہ اس کو ویلیو ہی نہیں دے سلام کر کے وہ آگے گزر جاتے ہیں اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندہ برا بلا کہہ رہا تھا تو حضور علیہ السلام پاس بیٹھے سن رہے تھے اور مسکرہ بھی رہے تھے وقت گزرتا گیا جب وہ حد سے بڑا مشکاشی میں حدیث مبارکہ جب وہ حد سے بڑا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا جیسی جواب دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کے انداز میں وہاں سے اٹھ کے تشریف لے گئے حضرت ابو بکر صدیق چونکہ مزاج شناس مصطفیٰ بھی تھے محسوس ہو گیا کہ معاملہ ذرا الٹ ہو گیا تو آپ بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلے گئے جب سرکار علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ میرے بارے میں بولتا رہا آپ خموش رہے مسکراتے رہے اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آپ وہاں سے اٹھ کے تشریف لے آئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ اپنی گفتگو میں لگا رہا اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تیری مدد کر رہا تھا جو تیری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا اور جب تُو نے جواب دینا شروع کیا تو بیچ میں شیطان آ گیا گویا کہ یہ صوفیاء اکرام جو وَإِدَا خَاتَ بَعُمُ الْجَاهِلُونَ اَقَالُوا سَلَامَا کی صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں یہ بھی حضور علیہ السلام کی صیرت کا ایک نمونہ ہے کہ ایک طرف دیکھیں امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر دوسری طرف وہ بندہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی تعلیم یہی ارشاد فرمائی کہ وہ جو کہتا ہے کہتا رہے آپ کا جواب دینا بنتے ہی نہیں ہے یعنی آپ کا سٹیٹس نہیں ہے کہ آپ اسے جواب دیں تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں صفتیں اللہ تعالی کی عطا کردہ ہیں اور پھر جب یہ نصیب ہو جاتی ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جس فرد کامل کو یہ صفات نصیب ہو جائیں وہ پھر اللہ تعالی کا ولی اور اللہ تعالی کا قریبی بنتا ہے کہ اللہ تعالی نے جس بندے کو اپنا قرب عطا فرمانا ہو اسے اللہ تعالی یہ صفات عطا فرما دیتا ہے اور وہ پھر دنیا داری میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لینے دینے کے معاملات میں اتنی آہستگی اور اتنی نرمی ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھر کسی جگہ پر تکبر کا شائبہ ہی ان میں نہیں رہتا اور وہ دنیا سے اس قدر بیگانہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے وہ دنیا کو اس طرح دیکھتے ہی نہیں لیتے ہی نہیں ہیں یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا عملی نمونہ آپ کا پوائنٹ آگئے سر ان لوگوں کے جو سیرت اور کردار ہے اس پر اللہ تعالی کے فضل سے یعنی یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتا کردہ چیز ہے کہ اللہ تعالی بندے کو حلم اور برد باری جیسے کہ میں نے پہلے حدیث مبارکہ کا والا دیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ آجزی اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور تکبر شیطان کی طرف سے ڈاٹ صاحب یہ بتائیں کہ اس کا کوئی باطنی پہلو بھی ہے جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ عطا ہے تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ اگر یہ اس کا کوئی باطنی پہلو ہے یہ عطا ہے تو کس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو انتہائی خوبصورت موضوع تکبر کیونکہ اس وقت ہمارا جو مورڈرن ڈیلیمہ ہے اس میں سب سے زیادہ یہی ہے اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اس سے کتنظر اس طرف کہ عباد الرحمن جب ہم اس اسطحہ کو اس ٹرم کو اکورڈنگ ٹو قرآن یا سننا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دو چیزیں واضح ہوتی ہیں پہلی چیز کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں عرفانِ خداوندی اللہ رب العزت کی ذات کا عرفان عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے معرفتِ خداوندی کو جو ہے واصل کر لیا اب اسی سے اگر ہم اس لطیف پیرائے کی طرف جائیں کہ یہ معرفتِ خداوندی کیا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو عطا ہوئی یا اللہ رب العزت کو مطلب کمانے کی طرف یہ لوگ گئے کسب کی طرف گئے یا وہ بھی طور پر یہ ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عباد الرحمن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن نے سعید کے نام سے جو ہے وہ کیا کیا متصف کیا ان کو یہ کہا کہ یہ سعادت مند ہے اب سعادت مند لوگوں کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم ابتدا میں ہی اللہ رب العزت کے سامنے جب اپنے التجاہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیٹیگوریکلی دو چیزوں کو بیان کرتے ہیں نمبر فرسٹ اس سیرات اللہذین انامت علیہم اور نمبر سیکنڈ اس غیر المغضوب علیہم والتوارتی کہ ہم کیا کریں گے اوائٹو روم سائٹ یعنی ان لوگوں سے ہم دور رہیں گے جو کیا ہیں غلط راستے پر ہیں ان لوگوں کے قریب جائیں گے جو ان سے منعم یافتہ ہیں انعام یافتہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کیا کیا اپنی رحمت سے چن لیا ہے اب اس سے تھوڑا سا اوپر نکلیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ عباد الرحمن جو ہیں یہ ڈیوائیڈ ہیں ان فور ٹائپس یعنی چار ان کی جو ہیں وہ قسمیں ہیں نمبر فرسٹ مین النبیشین وہ یا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سمندر ہے جس میں جو بھی ہوتا زن ہوتا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ موتی لے کرنے کا اور آخر میں جا کے کہا السالحین اب یہاں سے آپ آئیے اس حدیث کی طرف اللہ کے رسول نے فرمایا قبر الحق وغمت الناس یہ جو ہے نا حق یہ بنیادی طور پر کس چیز سے آوائٹ کرنے کے نام ہے قبر سے نخوت سے پرائیڈ اور وینیٹی کی جو باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ اس سے دور ہونے کی طرف لے کر جاتا ہے وغمت الناس لوگوں کو جب آپ حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھئے جب ہم بات کرتے ہیں عرفان خداوندی کی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے اِذْ قَالَ غَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ جَاعِلُنْ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ صحیح اب خلیفہ بنیادی طور پر نیابت کے منصف کے لیے چنا جاتا ہے اور نیابت کیا ہوتی ہے ہر اس صفت سے متصف ہونا جو آپ کی اوپر والی ذات کے اندر موجود ہے چاہے وہ صفت صفت جو ہے وہ عطا کے اعتبار سے ہے چاہے وہ صفت صفا اور تذکیہ کے اعتبار سے ہے چاہے وہ صفت عبادت اور طہارت کے اعتبار سے ہے چاہے وہ صفت لوگوں کے ساتھ معاملات کے اعتبار سے احسن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں بد بھی ہو سکتی ہے دونوں چیزیں اس میں شامل ہوں گی لیکن عباد الرحمن جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہوتا ہے جن کی دل کی بطی جو ہے نا جس کا ہم کہتے ہیں دل کی لائٹ ان کی آن ہو گئی ہوتی ہے اور اس صورت میں آن ہوتی ہے کہ جو بھی اس دل کی لائٹ کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دور تک نکل جاتا ہے مثلا میں یہاں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمت اللہ تعالی ان کے متعلق بڑا مشہور ہے کہ وہ کیا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہتے جب میزار شریف کے اوپر بہت زیادہ جمگٹا ہو جاتا دونوں نے اپنے پاس سکھے رکھے ہوتے تھے اور وہ سکھے اٹھاتے اور سین میں پھیلا دیتے لوگ ان سکھوں کو تبرکن اٹھانے کے لئے جاتے تھے یہ عقیدت کا پیلو ہے کہ لوگ ان کے پیچھے بھاگتے کیوں بھاگتے تبرکن ان کو حاصل کیا جائے لیکن پیر صاحب کا اپنا منشاہ اور مقصود کیا ہوتا وہ کہتے تھے کہ جو میرا دل یعنی میرے باطن میں جو چیز جاری ہو رہی ہوتی تھی لوگوں کا اکٹھ لوگوں کا جمگٹا مجھے اس سے غافل کرنے کی طرف لگ جاتا تھا میں یہ چاہتا تھا کہ وہ جو محبوب اور محبوب کے درمیان تعلق ہے عرفان والا وہ جو اپنی حقیقت کو پہچاننے والی لڑی ہے وہ جو تار ہماری آپس میں جھوڑی ہوئی ہے اس میں ڈسکنیکٹیوٹی کہیں نہ آئے تو بنیادی طور پر سکھی اچھالنے کا مقصد یہ تھا اب اسی سے اگر ہم پھر شروع کی طرف آ جائیں اب یہ تاری کرنے والا معاملہ نہیں ہے آپ ملمہ سازی کریں گے کورپ کسی چیز کو دیں گے تو وہ چند وقتوں کے لیے ہوتا ہے مثلا ابھی بھی ہمارے سامنے بہت سارے ایسی واقعات موجود ہیں ملمہ سازی کرتے ہوئے لوگ اعلانات کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے بلاخر وہ کھوکھلا سب کچھ سامنے آ کے رہ جاتا ہے یہ چند وقتوں کے لیے عرفان خداوندی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کا حصول انسان کو اندر سے صفہ اور جب آپ کا باطن صاف ہو جاتا ہے تو وہ دیسے کچھ سے آپ نے سن رکھی ہوگی کہ اللہ کیا کہتا ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں میں زبان بن جاتا ہوں میں پاؤں بن جاتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ ساری تجلیات ربانی جو انسان کے نائب ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر منکشف ہونے چاہیے جب انسان صفہ قلب و باطن کا مرقع بن جاتا ہے ایک خوبصورت لڑی میں پرو جاتا ہے کسی اعتبار سے تارت کے اعتبار سے تو وہ پھر جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ راس منکشف ہو جاتا ہے کون سا راس اس کے بارے مقبال نے کہا تھا سینہ کائنات میں میں ہی تو ایک راس تھا تو نے یہ کیا کر دیا مجھے بھی فاش کر دیا وہ پھر رفتہ رفتہ ہو جاتا ہے پھر وہی کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو بنیادی طور پر اس کے اندر ہوتا ہے جس مقصد کے لئے انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا راز کہا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیا ہے میرا راز ہے الانسان و سر عبانہ سر رہو جی عبانہ سر رہو کہ میں اس کا راز اور وہ میرا راز ہے بنیادی طور پر یہ عباد الرحمان ان لوگوں کا ہے اب کیا یہ قسب سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قسبی اولیاء موجود ہیں صوفیہ کی کتابوں ہم مثلا خاجہ نظام الدین اولیاء کی سیر الولیاء پڑھیں تو اس کے اندر جو وہ ڈیفینیشن کرتے ہیں یا کٹیگریز جو بناتے ہیں کہ ایک خواس ہیں ایک اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے اور ایک عام لوگ ہیں قسب سے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن کیا اس قسب کے ذریعے سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں جو اصل مقصود ہے تو اس کے اعتبار سے بنیادی طور پر صوریہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قسب کی اعتبار سے ولی بن سکتا ہے مگر اللہ رب العزت درجہ ولایت کے عالی ترین مناسب پہ ان لوگوں کو شامل کرتا ہے جو مادرزاد ہوتے ہیں یعنی جن کے روح یا آپ یہ کہیں کہ جن کے لڑی میں ہی پیچھے سے یہ چلتا آ رہا ہوتا ہے مثلا اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں حضور سیدنا غصالعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو پڑھ لیں مادرزاد ولی حسن حسین اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عباد الرحمن اس کے لیے اللہ رب العزت چنتا ہے اور جسے پھر چن لیا جاتا ہے وہ رحمت سے وہ وہ رموز نکالتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر وہ وہ اسرار منکشف کرتا ہے جس کی وجہ سے جائے اس کا ظاہر ہو یا باطن ہو دونوں اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں بھی برگزیدہ ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کے یہ فرمان ہے کہ جناب جبریل کو اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جبریل میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کریں اللہ رب العزت کو جناب جبریل کہتے ہیں کہ مولا اس کی محبت کو میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی آگے کیا حکم ہے اس کے بعد اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کہ جبریل اب دنیا میں اتر جا دیکھ جو لوگ اس جستجو میں ہیں وہ کس سے ملیں ایسے شخص سے ملیں جو اللہ کا عارف ہے جو اللہ کا ولی ہے ان سب کے دلوں میں جو ہے وہ کیا کر اس کی محبت رکھنا شروع کر دے اور پھر رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو وہی انسان جو ہمیں بظاہر گوشت پوسٹ کا ایک کورا وہ سٹرکچر نظر آتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے عرفان خداوندی کا ایک ذریعہ وہ ایک ایسا دیا بن جاتا ہے جب وہ ٹمٹم آتا ہے جہاں جہاں ٹمٹم آتا ہے اور جو کوئی بھی اس دیئے کے قریب آنا چاہتا ہے وہ روشن مزکہ اور مصفہ ہوتا چرا جاتا ہے اور پھر آخر ایسی تسجیل پاتا ہے اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں گر کرتا چرا جاتا ہے یہ عباد الرحمن ہیں اگر ہم اس کو اس اعتوار سے سمجھنے شروع کریں اب اگر آپ اس طرف آ جائیں کہ مومنین کی صفات کیا ہیں تو عباد الرحمن اللہ کے بندے جب ہم یہ کہتے ہیں تو بنیادی طور پر وہ درجہ ایمان ایمان کے درجہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں مثلا جن کے بارے میں قرآن نے کہا نا قَالَتِ الْآرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا بلکک ٹھیک ہے کہ عرابیوں نے جب یہ کہا نا کہ ہم کون ہیں ایمان والے آمَنَّا ہم ایمان لے کے اللہ رب العزت نے کہا یہ بات نہ کہو قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا تم یہ کہو کہ ہم اسلامی ہیں اور جو ہے وہ تم مومن نہیں ہو اب ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو داخل نہیں ہو کیوں مومن نہیں ہو اس کو آپ حدیث جبریل سے جوڑ لیے بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ پہلا سوال کیا تھا مل اسلام دوسرا سوال کیا مل ایمان اور تیسرا سوال کیا مل احسان گویا کہ ایمان کی اچھے طریقے سے پرورش اور افضائش وہ کیا ہے ایسان اور ایسان جب درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو وہ شکل اختیار کرتا ہے عباد الرحمن سبحان اللہ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین مفتی صاحب یہ بتائیے بخاری میں ایک حدیث ہے بخاری کی پہلی جلد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمائے اِنَّ فِيَلْجَسَدِ مُزْغَتُن بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اِزَا صَلَحَت جب وہ ٹھیک ہوتا ہے صَلَحَلْجَسُدُكُلُّهُ تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے وَاِزَا فَسَدَت جب اس میں فساد آتا ہے فَسَدَلْجَسُدُكُلُّهُ تو پورا جسم جو ہے اس میں فساد آجاتا ہے الَا وَحِيَ الْقَلْبُ غور سے سنوے وہ دل ہے جو تبلیغ کی ذمہ داری قرآن پاک نے بیان فرمائی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقِتَابِ سبحان اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا منصب قرآن پاک میں بیان کیا گیا وہ تذکیہ نفس تھا سبحان اللہ صفائے باطن جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے کیا اور دیکھیں حضور علیہ السلام کے فیضان نظر سے حضور علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء اکرام ہیں وہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بڑے پاپی لوگ اہلاللہ کی مجلس میں جا کے بیٹھے ایک نظر پڑی اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا یہ سارا فیضان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو جن کو حضور علیہ السلام نے بول کے کچھ نہیں کہا صرف حضور علیہ السلام نے توجہ فرمائی ان کے دل کے دنیا بدل گئی اس پر میں کئی واقعات عرض کر سکتا ہوں وقت کی نزاکت کے مطابق میں اشارہ گزرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے آپ کی ایمان کا واقعہ ہے تو صحابہ نے رز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں تو صلکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ آنے دو عمر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توجہ فرمائی اور آپ کی توجہ کی برکت سے جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرما لیا اور اس پر کوئی لمبی چوڑی تبلیغ کرنے کی ضرورت پیش نہیں کیا گیا کہ عمر قبول کرو حضرت عمر فاروق نے حضور علیہ السلام وہ آنکھ کا کمال تھا کہ نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا جب نظر میں نظر پڑی تو جناب فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قبول کیا اور پھر یہ جو توجہ اجتہادی ہے اگر اس کو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جب آپ غار حرا میں غار سور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین دن اور تین ڈاتیں گزار کے جو سلسل علیہ نقشبندیہ کا ایک پورا سبق ہے توجہ اجتہادی کا جب غار سے باہر تشریف لائے تو آپ کا حال یہ تھا کہ پہچان ہی ختم ہوگی بخاریشی میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں لوگوں میں پہچان ختم ہو گئی تھی کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے پھر مجھے یہ کرنا پڑا کہ میں نے اپنا امامہ اتارا اور رسول اللہ پر چادر کے صورت میں تان لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے یہ فیضان نظر تھا کہ غار میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو تنہائی ملتا رہا اس میں اور کوئی شامل ہی نہیں تھا تو وہ تین دن اور تین راتوں کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ پہچان ہی مٹ گئی اپنا نفس ہی ختم ہو گیا کہ میں کون ہوں اور پھر حضور علیہ السلام کے فیضان نظر کو اگر دیکھنا ہو تو حضرت سمامہ بن عصار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ جب سیر کر رہے تھے تو صحابہ کرام کے اتھے چڑ گئے صحابہ کرام نے پکڑا اور مسجد نبی میں جا کے بان دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی ملاقات فرمائی دوسرے دن بھی فرمائی تیسرے دن بھی فرمائی دین دن ملاقات کرنے کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو کھول دو جب ات لکو سمامہ عدیث پاک کی لفظ ہے سمامہ کو کھول دو جب کھولا گیا تو حضرت سمامہ بن اسال قریبی حوض پر گئے غسل کیا واپس آگئے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اب یہ کیا ہے حالانکہ کچھ کہا نہیں گیا تین دن باندھ کے رکھا تین دنوں بعد مسجد نبی سے جب کھولا گیا تو حضور علیہ السلام نے وہ جو نظر کی پاکیزگی عطا فرمائی تھی جو توجہ فیض سے عطا فرمائی تھی وہ اس توجہ کی برکت سے حضرت سمامہ بن اسال نے اور پھر کتنے بڑے پکے اسلام کے دائی بنے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرا عمرے کا ارادہ ہے آپ فرمائیں میں جاؤں یا نہ جاؤں اجازت لی باقاعدہ اور پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ جب یہ معاملہ کرنے کے بعد مکہ پاک پہنچے تو کفار مکہ نے کہا کہ سمامہ تو نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا تو حضرت سمامہ بن اسال نے اتنی بڑی دمکی دی کہا اے مکہ والو میں جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں آج کے بعد ان کی اجازت کے بغیر گندم کا ایک دانہ بھی نہیں تمہیں دوں گا سبحان اللہ تمہاری معیشت کا دار و مدار میرے ملک سے آنے والی گندم پر ہے تو میں حضور کے صدقے آپ کو گندم دوں گا اگر حضور نے اجازت نہ دی تو میں ایک دانہ بھی گندم کا نہیں دوں گا حدیث پاک کی لفظ ہے اللہ کی قسم گندم کا ایک دانہ بھی تمہارے پاس نہیں پہنچے گا اب یہ حضرت سمامہ بن نسال کے دل کا جو معاملہ تھا پاکیزگی کا وہ ماز حضور علیہ السلام کی نظر سے ہوا اور پھر دیکھیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب عرض کی یا رسول اللہ انیاس مومن کا حدیثاں کثیرہ آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی تو سرکار علیہ السلام نے اب وہاں کوئی دوائی نہیں تجویز فرمائی حضور علیہ السلام نے کچھ بھی فرمایا ابو ریرہ چادر بچھا دو یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے بخاریشی میں حدیثیں دیگر کتبیں حدیث میں بھی موجود ہیں اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کا کمال عطا فرمایا کہ آپ نے ہاتھ کی خیرات عطا فرمائی حضرت ملالی کاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سرکار نے خالی آیت کا اشارہ فرمایا تھا یہ فیضان نظر ہے خالی آیت کا اشارہ فرمایا تھا اسی پر میرے امام نے فرمایا تھا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاٹ صاحب یہ بتائیے کہ آج ہم جس دوڑ میں ہیں وہ ہے یہ دنیا کا ظاہری علم ہے اس کے پیچھے ہم سارا کچھ اپنے بچوں پر لگا رہے ہیں تو یہ فرمائیے کہ یہ علم حاصل کرنے سے یہ انسان کا تقبر ختم ہو جاتا ہے میں مر جاتی ہے اس کی دیکھئے اب یہ اپنے بڑی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو سٹارٹ کی تھی اور وہ گفتگو کیا تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے کس نے آدم کو آداب فرزن دی دیکھ اقبال کی ترتیب بھی لیکھی اور قرآن کی ترتیب بھی لیکھی قرآن کی ترتیب کیا وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِي مُحْمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ پہلے کیا کر رہا ہے تذکیہ اور پھر اس کے بعد کیا کر رہا ہے یعالِ مُحْمُ الْكِتَابَ تعلیم علم کی طرف لائے جائے یہاں اقبال بھی کیا کر رہا ہے فیضان نظر یا کہ مکتب کی کرامت پہلے اس دل کی دنیا کو بدلنے کی بات کی جاری ہے اور پھر مکتب کی بات کی جاری ہے ترتیب کی اعتبار سے آپ کو ایک سیکنڈ روکوں گا یہ فرمائیں کہ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے ہمارے لوگوں ہمارے ٹیچر میں مسئلہ ہے بتاتا نہیں ہے اس کو خود نہیں بتا یہ دنیا کی تعلیم میں تو ظاہر ہے ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کیا ہمارا استاد نہیں بتاتا یا ہمارے والدین جو ہیں ہم لوگ جو ہیں ہمیں پتا نہیں ہے اس طرف تو ہم بالکل نہیں توجہ کر رہے ہیں میں اگر معصر جو ہے وہ دور کو سامنے رکھ کے آپ کو آنسر کرنا چاہوں تو دو لفظوں میں یہ ہے ہمارے ہاں ایجوکیشن فور ایکانومی کونسپٹ بہلکو ٹھیک ہم نے تعلیم کو یا علم کو جو ہے وہ بزنس بنا دی ہے حالانکہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے پیچھے جائیں ان لوگوں کے علم کا کیا عالم تھا اب آئیے علم کو کہا کیا گیا ہے علم کو دو اعتبار سے کہا گیا نا ایک نور اور ایک ہجاب اب جو علم نور ہے وہ علم انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے جیسے مفتی صاحب نے بھی بات کی تھی علم بنیادی طور پر تعلیم اور تعلیم کو تھوڑا سا آپ آگے لے کے جائیں اگر آپ لیٹس تھیوریز جتنی بھی آ رہی ہیں جو ہمارے مائرین نفسیات ہیں ان کو دیکھیں یا جو کشریس جتنے بھی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں علم تعلیم اور پھر شعور شعور عرفان کا باعث ہوتا ہے اثر علم تو وہ تھا نا ہم اس علم سے کوسو دور ہو گئے کون سا علم تھا قرآن نے کٹیگوریکل کہا وہ لوگ عالم ہیں جن کے اندر خشیتِ الائی ہے افسوس یہ ہے کہ ہمارے اس معصر دور میں علماء ہوں یا نامنے ہاتھ سکولرز یوٹیوب کے میدان میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہنے والے ہوں یا سوشل ایپس کے اوپر تحریر و تقریر کا ایک بہت جمع غفیر کرنے والے ہیں ان سب کا سب سے بڑا مستہ یہ ہے کہ یہ ظاہر الروایہ یعنی الفاظ کے قائدی ان کے الفاظ نہ دل کی دنیا کے اوپر کوئی اثر ڈالتے ہیں نہ ان کے الفاظ دل کی دنیا کو بدلتے ہیں دل کی دنیا جن کے الفاظ بدلتے تھے وہ کون تھے خاجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اسی طرح شہنشاہ ہیں ہمارے جو داتا لاہور ان کے کو پڑھیں کیا کہا جاتا ہے ان کے بعدے میں کیوں کہتے ہیں کہ بھائی داتا کی کتاب کو پڑھ لیا جائے کس کو کشف المحجوب کو انسان کو لے کر بات کرتے ہیں کہ انسان عارف بللہ اگر اس نے ہونا ہے تو اس نظر کی پاکیزگی کی بات ہوگی ٹھیک پھر جو وین و وزرم ہے وہ اس کے اندر جب آئے گا تو وہ ہوگا اب علم بنیادی طور پر کیا تھا ہمارے ہاں علم کے نام پر آپ یہ کہیں کہ محرر بہت پائے جاتے ہیں اسی طرح علم کے نام پر مقرر بہت پائے جاتے ہیں شولہ نوائی ہے شولہ بیانی ہے ساری چیزیں ہیں لیکن وہ علم جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا کیا وہ ہے وہ علم جو ہماری بنیاد تھا اکرا بسم ربک اللہذی خلق وہاں بھی دیکھیں اکرا کو جڑا کس سے گیا بسم ربک اللہذی خلق گویا کہ عرفان خداوندی اس سے آگے آپ بات کریں تصور علم اسلام نے کیا دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے قرآن کیا کہتا ہے اکرا بسم ربک اللہذی خلق پھر کہتا ہے خلق الانسان من حالق میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہے کہ جمع ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا گیا اگر آپ دیکھنا چاہیں انسان آج بھی ہماری جو جدید سائنس ہے امریالوجی کی زبان میں وہ کیا کہتی ہے وہی تو یہی ساری چیزیں کہتی ہے نا اتنے عرصے بعد انسان جو ہے وہ خون کل اتھرا اور آگے بڑھتا ہے یہ تصور علم تھا اور یہ تصور علم ابتدا کہاں سے ہوتی ہے لیکن کیا کریں افسوس کہ آج جس دور میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا مجھے تم سے شرک پرستی جو ہے مفہوم یہ ہے خوف نہیں مگر مادیت پرستی دنیا داری کا خوف ہے آج ہمارا یہ ہے اور عمومی طور پر میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج کل کے دورانیے میں علماء ہوں یا ہمارے صوفیاء بہت سارے علماء فقط کتاب پڑھ کر سنا سکتے ہیں کتاب خانی کرتے ہیں اور اسی طرح بہت سارے صوفیاء فقط نظرانے کی حد تک محدود ہیں بلکو ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا ہمارا علماء ہے کاش کے ہمارے اندر علم کی وہ جس تجو پیدا ہو جو خشیت الہی کے طرف لے کے جاتی ہے اور وہ علم جو ہمیں عرفان خداوندی تک لے کے جاتا ہے جس کے بارے میں آدیس میں اور بالخصوص بالخصوص صحابہ اکرام کی زندگی اگر آپ دیکھنا چاہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کے بعد آپ آ جائیں جب قرآن مجید کے حوالے سے کام ہونا شروع ہوا ایکسیجز کی بات ہونا شروع ہوئی ایون دن کہ جو ہمارا قرآن ہے اس کی کمپیلیشن کی بات ہونا شروع ہوئی تو قرآن کمیٹی کے شیئرمن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک چھوٹا سا انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ دو نسخے لازمان ہونا چاہیں اور ایک صحابی کے پاس صرف ایک نسخہ تھا گو کہ ان کی قدر و منزلت کیا تھی لیکن اللہ رب العزت نے میرا دل کھول دیا اور مجھے وہ علم انعیت کر دیا جس کی وجہ سے قرآن کو میں کمپائل کر سکا اور آج ہم بنیادی طور پر اسی قرآن کی بنیاد پر کہاں سے کہاں نکل رہے ہیں تو کہنا یہ مقصود ہے جس طرح مفتی صاحب نے بیان کیا کہ فیضان نظر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اصل بات وہی ہے بشرتے کے آپ کے اندر وہ جستجو ہو اور آپ کو دلِ بینہ مل جائے سبحان اللہ کہا جاتا ہے نا دلِ بینہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور اور یہی کہا تھا کہ گزر جاکل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے منزل میں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر جی ویلکم بیک ناظرین مفتی صاحب یہ بتائیے مشکار شریف میں ایک حدیث شریف ہے حَلْتُنْسَرُونَ وَحَلْتُرْزَقُونَ إِلَّا بِزُعَفَائِكُمْ کہ تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے ان زوافا کی وجہ سے تو یہ ارشاد فرمائے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حدیث زوافا فرماری ہے جن کی طرف ہم تو اپنے مغرور رویوں کی وجہ سے بلکل نہیں دیکھتے ہیں یہ کون ہے یہ اگر مشکار شریف جس جگہ سے آپ یہ حدیث مبار کا ارشاد فرمار رہے ہیں اسی سے تھوڑا اوپر پڑھیں تو ان کی تعریف حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دی کہ یہ کون ہے فرمایا یہ پراغندے لوگ ہیں جنہیں بظاہر آپ بکھرے ہوئے بالوں والے آپ کو نظر آتے ہیں بلکل ایسے اور دروازوں سے ددکارے ہوئے ہیں یہاں پر محدثین نے کہا یہ ددکار وہ نہیں ہے کہ کسی دنیا دار کے دروازے پر گئے تو اس نے ددکار دیا کہا نہیں یہ دروازوں پر آتے ہی نہیں ہیں دروازوں کے چکر میں پڑتے ہی نہیں ہیں اور یہ نظر نہیں آتے کیونکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اسی باب میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں سرکار علیہ السلام نے تمہیں جو فتح دی جاتی ہے وہ بھی ان کمزوروں کی وجہ سے دی جاتی ہے جن کو بظاہر ہم کمزور سمجھ دیں وہ کمزور ہوتے نہیں ان کی طاقت کا اندازہ اگر لگانا ہے تو حضور علیہ السلام کا وہ فرمان دیکھیں سرکار نے فرمایا لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ یہ اگر اللہ پر کوئی قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے ان کو اس قسم سے بری فرماتا ہے کہ یہ اللہ پر جو بھی قسم اٹھا لیں اللہ تعالیٰ ان کی کہے کی لاج رکھتا ہے اور اس کو پورا فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں اور جن کو ہم بظاہر اپنے وہ مغرور روائیوں کی وجہ سے دیکھیں سرکار علیہ السلام کے دو صحابی تھے ایک ان میں کمانے والے تھے اور ایک سرکار علیہ السلام کی خدمت میں رہنے والے تھے وہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے تو وہ جو بڑے بائی جان تھے جو کماتے تھے انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں یہ ماز کھاتا ہے کالبن ان کا وہ بکریوں کا ریوڑ تھا تو ان نے شکایت فرمائی کہ بکریوں میں چراتا ہوں یہ سارا دن آپ کے پاس گئے 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 میں کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے تو سرکار علیہ السلام نے رمائے شاید تجھے اللہ رزق ہی اس کی وجہ سے دیتا ہے یعنی یہ آج کے ہمارے اس معاشرے میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری فیملی میں ہمارے عزیز و اکارم میں کوئی غریب آدمی ہے اس طرح کا جسے ہم بظاہر اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کی کفالت کرتے ہوئے اس پر احسان بھی کرتے ہیں تو شاید کہ ہمیں جو رزق اللہ دے رہا ہے شاید اس کمزور کی وجہ سے دے رہا ہے یہ وہ کمزور لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرما دیا کہ لَوَقْسَمَ عَلَى اللَّهُ لَعَبَرْرَهُ کہ یہ اگر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرماتا ہے آج معاشرہ جو بیرا روی کا شکار ہے ان لوگوں کی پہچان سے بہت دور جا چکا ہے اور ایسے ایسے فتنے کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی کوئی نہیں اس طرح کی شیعہ ہی کوئی نہیں ہے حالانکہ یہ اتنی بڑی شیعہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا آل معاشر کی صفے ہوں گی اعلان ہوگا اینا فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کے فقیر کہاں ہے ان آل معاشر کی صفوں میں پھیل جائیں جس کو پہچانتے ہیں اللہ تعالی اذن عام عطا فرمائے گا جس کو پہچانتے ہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں اس سے بڑا اور کیا ہی نام ہوگا یہاں بھی ان کی عزت و شان حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ اگر یہ قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ پوری کرتا ہے اور بروز معاشر جہاں سارا معاملہ ہوگا وہاں بھی اللہ تعالی نے ان کے لئے عزاز رکھا ہے کہ جس کو وہ پہچانیں گے جس کی سفارش کریں گے اللہ تعالی اسے جنت اتا فرما دے گا سبحان اللہ ڈاٹ صاحب یہ فرمائیے کہ قرآن میں ابلیس کے بارے میں آج چونکہ ہمارا تکبر کا موضوع ہے تو اس نے بہت بڑا تکبر کیا ہے تو قرآن میں یہ آیت تو بہت ساری جگہوں پہ ہے میں سورہ بکرہ سے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا کافرین میں سے ہے پہلا اس نے تکبر کیا ادھر سورہ ہجر کی ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں آدم کو پورا بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو تم سارے سجدے میں گر جانا اس کے آگے ایسے ہی ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ابلیس یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ کو سمجھ نہیں سکا اس لئے سجدہ نہیں کیا دیکھئے دیکھئے جس آئے مبارکہ کو آپ نے موضوع بنایا ہے قرآن نے اس کو متعدد مقامات پر موضوع بنایا ہے پہلی بات یہ ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ اس کونسپٹ کو یا اس حکم کو یہ جو عمر ربی تھا یا اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا ابلیس اگر اس کو سمجھتا تو متقبر کیوں ہوتا سبحان اللہ دوسری بات دوسری بات جو یہاں میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عبد اور معبود اسی طرح محب اور محبود عبد اور معبود اس کو قرآن نے بیان کیا اور کس زمن میں اللہ کے رسول کو سامنے رکھ کر کیا کہا اسراب عبدی یہ جب عبد کوئی بھی معبود سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ عوج سوریہ پر پہنچ جاتا ہے رسول اللہ میراج کی طرف میراج کیا ہے اروج اب اس کو یہاں لکھے آئیے منطبق کیجئے کہ جب کہا گیا نا کہ سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں آدم کو اب آدم کو کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے آدم بنیادی طور پہ کیا ہے ہم تو کہتے ہیں نا آدم بشر اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تو وہ کیا تھا کہ دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے پھر اس میں عجب کیا کہ تُو بے باک نہیں ہے یا صوفی و ملنا کو خبر میرے جنوں کی ان کا تیر ابھی چاک نہیں ہے سبحان اللہ بنیادی طور پہ دیکھئے پھر بات وہی ہے کہ عرفان شیطان جو ہے ابلیس جو ہے وہ عرفان سے کیا تھا محروم تھا ابلیس کے اندر عرفان نہیں تھا اگر اسے عرفان ہوتا اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ جو سامنے بظاہر خاک کا پتلا ہے دراصل یہ کیا ہے سبحان اللہ اس نے کیا کیا کمالات دکھانے ہیں یہ کون ہے دیکھے تو وہ کیوں سجدے سے انکار کرتا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سمجھ نہ سکا اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سرائی آراب نے کہا خلقتنی من نور من نار و خلقتہو من طین کہ تُو نے مجھے کس سے پیدا کیا آگ سے پیدا کیا اور اس کو کس سے پیدا کیا تین سے اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ان خنخناتی ویمٹی سے مجھے بنایا اس نے انسان کے اس پیکر خاکی کو ظاہر سے جوڑ دیا سبحان اللہ یہاں ایک مفتہ ہے بڑا لطیف بلکل ایسے صوفیہ کیا کہتے ہیں صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ عمومی طور پر زکاة ڈائی پرسنٹ ہے یعنی ڈائی فیصد اپنے زکاة دینی ہو لیکن ہماری زکاة کیا ہے کہ ڈائی پرسنٹ خود رکھتے ہیں باقی دے دیتے ہیں اب وہ اس لطیف پیرائے کو یوں سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی اپنا حق ہے کہ ہم احساس کی دولت سے مرقع ہوتے ہیں اور اس کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں اور شیطان نے یہاں ظاہر کو دیکھ کر اور آج کل جیسے ہمارے بہت سارے علماء آپ یہ کہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظاہر کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور قرآن کی یا آدیس کی ظاہری آیات کو پڑھ کر ان کو کس کے اوپر منصر کس کے ساتھ منصر کرتے ہیں یا کن کے اوپر ان کا انتباق کرتے ہیں اس ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کا عرفان رکھتے ہیں جن کو قرآن خود کیا کہتا ہے اللہ وَلِيُّ اللَّرِينَ آمَنُو يُخْرِجُهُم مِّنَ الغُلُمَاتِ سبحان اللہ جو کیا کرتے ہیں تاریخی سے نور کی طرف لے جاتے ہیں گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی دل کی جو بطی تھی نا وہ بند ہی اور دل کی بطی بند ہونے کی وجہ سے وہ متقبر بھی تھا حاسد بھی تھا وہ اس خاک کے پتلے کو پہچان نہ سکا یہی وہ خاک کا پتلہ ہے تو جب اوپر کی طرف جاتا ہے تو کہاں پہنچ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ کعبہ کعوسیٰنی او ادنا کے لفظ قرآن بیانتے ہیں اتنا قریب ہو جاتا ہے اور وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ابلیس ناری ہو کر نوریوں سے بھی پیچھے نوری بھی جو ہے وہ کیا کہتا ہے بس صدرت المنتحہ سے آگے بھی نہیں رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ عرفان مل جائے انسان کا جو باطن ہے جب وروشن ہو جائے اور بالخصوص اللہ رب العزت جب کسی انسان کے اندر تصوف کی وہ رمک یا صوفیہ کا وہ فیض انڈیل دیں تو پھر رفتہ رفتہ انسان کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور پھر انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو حقیقت میں اس کو سر الہی بنا دیا گیا بالکل ٹھیک جی ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کے گفتگو سنی آج کے پروگرام میں جو باتیں سامنے آئیں وہ مختصرا میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں ہمارے مہمانوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اللہ قرآن میں جن کو عباد الرحمن فرماتے ہیں یعنی کہ وہ تو میرے بندے ہیں وہ صاحبِ نعمت لوگ ہیں اور وہ صاحبِ شرِ صدر لوگ ہیں اللہ کے قرب والے ہیں ایک تو انہیں ان کی چال سے پہچانا جا سکتا ہے اور دوسرا ان کی صوبت جاہلوں کے ساتھ بالکل نہیں ہوتی پھر ایک خاص بات سامنے آئی کہ تکبر دنجوی علم حاصل کرنے سے ختم نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دل پاک ہوگا تو تکبر بھی ختم ہو جائے گا پھر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ ہم سب برابر نہیں ہیں ہم میں سے کچھ لوگ جنہیں ہم تکبر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سمجھتے وہ اللہ کے اتنے قرب میں ہیں کہ ان کی وجہ سے ہماری مدد کی جاتی ہے اور ہمیں رزق بھی دیا جاتا ہے آخری بات جس کی وضاحت مہمانوں نے کی وہ یہ تھی کہ ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا وہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ یعنی کہ میں نے انسان میں اپنی روپ ہنگی ہوئی ہے اس راز کو نہ سمجھ سکا یہ اس کی عزلی بدبختی تھی کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں گرنبودِ ذات اندر وجود کہہ رواب آشد ملک کردن سجود یعنی اگر اللہ تعالیٰ اپنا نور آدم علیہ السلام میں نہ رکھتے تو فرشتوں سے اپنے گیر کو سجدہ کیوں کرواتے آگے مزید فرماتے ہیں آدمے کے عبود بے مثل و فرید دیدہِ ابلیس جز دینے نہ دید یعنی فرماتے ہیں کہ آدم تو بے مثل تھے اور یگانہِ روزگار تھے لیکن ابلیس کی آنکھ نے مٹی کے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھا قبلہِ وحدہ نیت دو چنبود خاک مسجودِ ملائک چنشود مزید فرماتے ہیں کہ وحدہ نیت کے دو قبلے کیسے ہو سکتے تھے بھئی صرف مٹی مسجودِ ملائک کیسے ہو سکتی تھی وہ سمجھا ہی نہیں ہے ناظرین وقت کی کمی کے باعث آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ